نمسکار میرے مطروں کیسے ہو کیا حال چال ہے بڑی آیا ہے نا سب کچھ آج کی ویڈیو میں چار نمبر والا سماکلن میں آپ کو بتاؤں گا جانئے گا مت کہیں اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ آپ کو چار نمبر والا جو سماکلن سیکھنے کا جو موقع ملے گا آج نا وہ شاید زیون میں پھر کبھی نہیں ملے گا تو اتنا بہتر سوال لے کر آیا ہوں ایسا سوال ہے کہ بار بار اقزام میں آتا بہت بار اقزام میں آتا اتنی بار اقزام میں آ چکا ہے کہ پوچھئے مت سب سے زیادہ بار یہی سوال اقزام میں آپ کے آیا ہوا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب زیادہ لیٹ نہیں کرنا ہے نہ ہی زیادہ ویٹ کرنا ہے تو دیان سے دیکھئے سماکلن کا سوال تو بہت زیادہ کٹھن مانتے ہیں آپ نا لیکن آج کٹھن نہیں آسان ہو گیا اپر لیمیٹ پائی بائی ٹو رہے گا لور لیمیٹ رہے گا جیرو اور یہاں پہ لکھیں گے ہم بیچ و بیچ لکھیں گے سائن سکوائر یکس اور ڈی یکس لکھ دیا ہم نے اب اسی کبھیہ ہمیں کیا کرنا ہے سماکلن کرنا ہے اور یہ آپ کو دیکھا کتنا نمبر پورے کے پورے چار نمبر آپ گھوٹ جائیں گے تو اقزام میں چار نمبر کون کون گھوٹنا چاہتا ہے ایک ہی سوال کے بدولت کومنٹ میں نیچے لکھو چار نمبر والا چاہیے کومنٹ میں لکھو کومنٹ میں لکھو کومنٹ میں کیا لکھنا ہے کومنٹ میں لکھے گا آئی نیڈ دس ٹھیک ہے آئی نیڈ دس مجھے یہ چاہیے چاہیے کتنا نمبر چار نمبر بھائی تو چلیے شروع کرتے ہیں جیدہ دیر نہیں کریں گے سب سے پہلے بیٹا اسے کتاب میں ہو پیپر میں سوال آپ کو ایسے مل جائے گا آپ اس کو لکھ دینا آئی کے برابر کیا لکھ دوگے آئی برابر ایسے اپر لیمٹ پائی بائی ٹو لور لیمٹ جیرو سائن اسکوائر ایکس ڈی اکس اور بینا کچھ سوچے سمجھے اس کو سمیہ کر نمبر ایک بنا دینا اس کے بعد کیا کرنا ہے دھیان سے دیکھو اس کے بعد بیٹا یہ جو یکس ہے نا اسی کو گھٹائیں گے کس میں سے اسی کو گھٹائیں گے اسی اوپر والی لیمٹ میں سے یعنی پائی بائی ٹو میں سے اس کو گھٹا کے اور اسی کے جگہ پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یکس جہاں جہاں ہے وہاں وہاں لکھ دیں گے اس والے یکس کو چھوڑ کے باقی جہاں جہاں یکس ہے وہاں وہاں پہ لکھیں گے اوپر والی لیمٹ مائنس یکس یہ کیا دیکھو پائی بائی ٹو ہے تو پائی بائی ٹو مائنس یکس یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ پرگوڑ نمبر چار کے نیم ہے تو آئی برابر ہو جائے گا اوپر لیمٹ پائی بائی ٹو لوہر لیمٹ زیرو ٹھیک ہے پھر کیا ہے سائن اسکوائر یکس کی جگہ پر اس والے یکس کی جگہ پر کیا آئے گا اوپر لیمٹ مائنس ایکس اوپر لیمٹ کیا ہے پائی بائی ٹو ہے مائنس میں ایکس آ گیا اور دی ایکس یہاں پیچھے سے رہے گا پھر کیا ہوگا پھر لکھیں گے آئی برابر انٹیگریشن کا سیمبل اوپر لیمٹ پائی بائی ٹو لوہر لیمٹ زیرو جرہ دھیان دینا بیٹا سائن یہ کیا ہے نبی ہے یہ کیا ہے نبی ہے سائن نبی مائنس ثیٹا کیا ہوتا کاس ثیٹا تو سائن سکوائر نبی مائنس ایکس کیا ہو جائے گا کاس سکوائر ایکس ٹھیک ہے سائن نبی مائنس ایکس کیا ہوتا کاس ایکس اسی طریقے سے یہ تو شوطر کینس ایکسار ہوا اب اسے تورانت سامینکڑ نمبر دو مائن لیجئے اب کیا کریں گے سامینکڑ ایک کو اور سامینکڑ دو کو آپس میں جوڑیں گے یاد رکھنا یہ والا ایس ٹیپ کیا کرنا ہے سامینکڑ ایک اور دو کا لکھیں گے یہاں پہ سامینکڑ ایک و دو کو جوڑنے پر لکھیں گے سامینکڑ ایک پلاس دو سے ٹھیک ہے اب بائن پچھ میں بائن پچھ جوڑنگے یعنی آئی میں آئی جوڑنگے آئی میں آئی جوڑنگے کیا ہو جائے گا 2 آئی برابر اس میں جوڑنگے کس کو اس کو جوڑنگے ٹھیک ہے تو ایک بار اسے پورا دیکھ کر کے لکھ لیجئے اسے پورا پورا دیکھ لیجئے لکھئے دیکھ کے لکھنا ہے کوئی کٹھن کام تھوڑی آسان کام میں دیکھ کے لکھنا اگزام میں دیکھنے کو ملیا تو کوئی کتنا خوش ہو جائے گا پلس اب اس کا یہ والا رائٹ ہینڈ سائیڈ جتنا میں نے گھیر دیا اس کو لکھ لیجے دیکھ کر کے اپر لیمیٹ پائی بائی ٹو لوگر لیمیٹ زیرو کاسی سکوار ایکس ڈی ایکس اب ایک کام کرو بھائی بدھمان بچوں کی طرح سے کیا کام کرنا ہے یہ چیز دیکھو دھیان سے یہ چیز دونوں میں ہے نا دونوں میں سیم چیز ہے تو کامن لے لیجے کامن لینے بہت مجھا آتا ہے تو اپر لیمیٹ پائی بائی ٹو لوگر لیمیٹ زیرو کامن لے لیا تو کیا بچے گا بچے گا سائی نی سکوار ایکس اور پلس کا کاسی سکوار ایکس یہی بچے گا نا تو یہ لکھیں گے سائی نی سکوار ایکس پلس کا کاسی سکوار ایکس اور یہ چیز اور کامن ہوگا ہے دیکھو دی ایکس یہاں بھی ہے اور دی ایکس یہاں پر بھی ہے تو پیچھے پیچھے دی ایکس لکھا ہوا ہے تو دی ایکس کامن لے کے پیچھے لکھ دیں گے ایسے ٹھیک ہے اب کیا ہواگا دھیان سے دیکھنا 2i برابر اپر لیمیٹ پائی بائی ٹو لور لیمیٹ جیرو ترکوڑ میٹی اگر جیون میں کبھی آپ نے پڑھا ہوگا تو سائی نی سکوار ار تیٹا پلس کا سی سکوار ار تیٹا کمان کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یہاں لگ دیں گے ایک ڈی اکس ٹھیک ہے اب سماکلن بھی اگر آپ نے گلتی سے کبھی پڑھ لیا ہوگا مجھ سے تو ایک کام کر دیجئے کبھی ہاں ون کا سماکلن کیا ہوتا ہے ون کا سماکلن دیکھو بڑے کوشٹک کے اندر ون لکھا ہے نا جس کے اوپر میری کلم ناچ رہی ہے تو ون کا سماکلن ہوتا ہے اکس بڑے کوشٹک کے اندر بند کر دیجئے جو اپر لیمیٹ پائی بائی ٹو ہے یہ یہاں لگ دیجئے یہ جو لور لیمیٹ ہا جیرو یہ یہاں نیچے لگ دیجئے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب ایک بار دھیان سے دیکھنا بیٹا چار نمبر لینا ویسے نہیں ملے گا یکس کے اوپر یہ پائی بائی ٹو ایک بار بیٹھا دو یکس کے کندھا پر پائی بائی ٹو کو بیٹھا دیجئے تو یکس دب جائے گا یعنی یکس کی جگہ پر پائی بائی ٹو آ جائے گا آ گیا پھر مائنہ چین لگا کہ ایک بار یکس کے جگہ پر کیا رکھ دینا ہے جیرو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو جیرو رکھ دیا ہم نے اب کیا کریں گے دھیان سے دیکھو ایدم سندر سندر لائنوں میں لکھو گے مہت نا تو چیک کرنے والا بھی ایدم آپ کے ہینڈ رائٹنگ پر مگد ہو جائے گا پورا اب پائی بائی ٹو میں سے جیرو گھٹائیں گے تو پائی بائی ٹو ہی بچے گا اب اس ٹو کو ادھر لائیں گے اس کے پاس ٹھیک ہے نا یہ والا ٹو یہ والا ٹو آئے گا یہاں پہ تو دو دونا چار ہو جائے گا نا آئی برابر پائی بٹے چار یہ ہوا انسور کبھی کبھی یہی سوال آ جاتا کہے گا صد کر یہ اتنا برابر پائی بائی پھور ایسے آ جائے گا اگر صد کرنے کو آ جائے تب بھی ایسے کریے گا اور اگر ایسے سیدھے آ جائے کہ سماکلن کیجئے تب تو آپ ایسے کریں گے ہی کریں گے اب اسی کا سگا بھائی ایک اور سوال میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ویڈیو کا سوال نمبر دو دیکھئے دھیان سے دیکھئے گا مجھا آجے گا آج کیونکہ آج رنگ بدل بدل کے سوال بتاؤں گا ٹھیک ہے کلر چینج کر کے اگلا سوال ٹھیک اسی سوال کا سگا بھائی ہے لیکن کیسے ہے کرڑی میں ہے دھیان دیجئے اپر لیمیٹ پائی بائی ٹو لور لیمیٹ جیرو روٹ میں کیا سائن یکس ایسے لکھ دیں گے پھر نیچے روٹ میں سائن یکس پلس روٹ میں کاس یکس اور ڈی یکس ٹھیک ہے اب بھائی سب سے پہلے جب بھی اس طرح کا آپر لیمیٹ دیا ہو لور لیمیٹ دیا ہو نا ترنت پہلہ کام آئی برابر مان لو ایسے بینا کچھ سوچے سمجھے آئی برابر کر کے یہ اوپر والا دیکھ دیکھ کے نیچے لکھ دینا اوپر والا دیکھ کے نیچے لکھنے میں کتنا مجھا آئے گا تم خود سوچ لو جرہ ایکجام میں اگر دیکھ کے لکھنے کو ملیا ہے بھگوان سے مناؤ کہ یہی سوال آ جائے ابھی دیکھیں میں صرف دیکھ کے لکھ رہا ہوں سمجھے نمبر ایک بنا دیجے بینا سوچے بیچارے اب دیماغ لگائیں گے اب دیماغ کیا لگائیں گے آئی برابر یہ تو اپر لیمٹ لوور لیمٹ ہمیشہ ایسا لکھتے رہنا ہے جہاں جہاں یکس ہے وہاں وہاں پہ پائی بائی ٹو مائنس یکس لکھیں گے کیا لکھیں گے پائی بائی ٹو مائنس یکس یہی چیز تین جگہ لکھنا ہے کہاں کہاں لکھنا ہے میں پینک کلر سے آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اس والے یکس کی جگہ پہ اس والے یکس کی جگہ پہ اور اس والے یکس کی جگہ پہ یعنی آپ کے سامنے اب تین جگہ پینک گولہ بنا ہے تینوں گولہ کے اندر یکس ہے اب یکس کو ہٹا دینا ہے اور یکس کی جگہ پر لکھ دینا ہے یہ والا چیز پائی بائی ٹو مائنس ایکس کلیر تو اب میں وہی کروں گا بس آپ دھیان سے میری ویڈیو کو آخری تک دیکھنا اور کمنٹ کر کے اپنا پیار برسانا ہر 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 جیسے پانی برستا ہے وہ اسے برسانا کیا ہوگا سائن یکس کی جگہ پر کیا ہے گا یکس کی جگہ پر میں پینک والا لا کے لیے دیتا ہوں ٹھیک ہے کیا رہے گا پائی بائی ٹو مائنس ایکس یہ پوچھو کہ کیسے آگیا گروزی پوچھو گے کیسے ہی آگیا بتاتا ہوں دھیان سے سننا بتاتا ہوں یہی جو رہتا ہے اوپر اپر لیمٹ اسی میں سے اسی کو گھٹا آتے ہیں جو یہاں لکھا رہتا ہے ٹھیک ہے تو پائی بائی ٹو میں سے یکس کو گھٹا کر کے میں نے یہاں لکھا ہے سمجھ گیا اگر نہیں سمجھ گیا بولیے سمجھ گیا اب ٹھیک کسی طریقے سے یہاں بھی نیچے روٹ میں سائن اور پھر کیا رہے گا پائی بائی ٹو مائنس یکس پھر پلس روٹ میں کاس پھر کیا رہے گا پائی بائی ٹو مائنس ایکس ٹھیک ہے اب رہے گا یہاں پہ ڈی اکس کلیر بیٹا اب آپ دھیان دو تین جگہ یکس تھا ایک یہاں تھا ایک یہاں تھا تین جگہ پر پنک والا آگیا پنک والا اور پنک والا آگیا یہی رول ہوتا ہے اس طرح کے سوال کو کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب آگے دھیان سے دیکھنا بہت مجھا آنے والا آگلی لائن میں آئی رو تم دھیان سے دیکھو سائن یہ کیا نبی مانس تھیٹا سائن نبی مانس تھیٹا کیا ہو تھا کاس تھیٹا یعنی کرڑی میں کیا ہو جائے گا کاس یکس اسی طریقے سے یہ بھی سائن نبی مانس یکس ہو جائے کاس یکس یہ اس طرح سے کاس نبی مانس یکس کیا ہو جیسے ہی سمیقر نبی ایک اور دو ملے ترنت ان دونوں کو جوڑ دیجئے آپس میں کیا کریے دونوں کو آپس میں جوڑ دینا چلا اگزام میں یہ سے آئے گا اس سے جوڑ دینا ٹھیک ہے تو آئی جوڑ ای جوڑ بیٹا 2 آئی ہوگا لیکن اس سے پہلے یہاں لکھنا پڑے گا کہ سمیقر ایک و دو کو جوڑ نے پر سمیقر ایک و دو کو جوڑ نے پر آئی جوڑ جوڑ جائے گا 2 آئی برابر دیکھ دیکھ کے لکھ نا چلا سمیقر ایک کا اتنا زیادہ حصہ ہے اتنا سارا ایک والا دیکھ کے لکھنا ہے کچھ کرنا نہیں دیکھ کے لکھ دینا ہے تو چلو میں دیکھ کے لکھتا ہوں تمہاری سامنے ٹھیک ہے اپر لیمیٹ 5 2 دیکھتے رہے نا کہیں غلطی ہوگا تو کومنٹ میں ڈال دینا ٹھیک ہے ٹھیک نا یہ ہے آپ کا سمیقر نمبر ایک پلا سمیقر نمبر دو کدائیں پچ اپر لیمیٹ پائے 2 لور لیمیٹ 0 دو کدائیں پچ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے پورا دیکھ کے اتنا اتنا زیادہ دیکھ کے کیا کرنا ہے لکھ دینا ہے تو میں دیکھ کے لکھوں کا جتنا گھیرا ہوں آپ بس دھیان سے دیکھنا کہیں میرے سے لکھنے میں غلطی ہو جائے ایسے پیسہ گنتے ہیں لوگ گنتے میں گلتی ہو جاتا تو ایک نوٹ دھو دھو ہو جاتا تو ویسے ہی گلتی نہ ہونے پائے دھیان دیجے گا ٹھیک ہے اب باری ہے کامل لینے کا تو یہ والا اور یہ والا دونوں ہے شروع شروع میں کامل لے کے لکھ دیجئے ٹھیک تو 2 آئی برابر اپر لیمیٹ پائے بائے ٹو لور لیمیٹ جیرو کوشٹک میں یہ سب لکھئے یہ اتنا اس کو اور اتنا اس کو جتنا جتنا گھیر دیا بس دیکھ دیکھ تو لکھ نہ بیٹا دیماغ لگانا ہی نہیں صرف دیکھ دیکھ لکھ نا ہے اوپر کی لائن میں دیکھو نیچے کی باقی اگلی لائن بینا مینہ کی دیکھ کے لکھو آئے گا نا مجھا کومنٹ میں لکھ دو میرے من کی بات دیکھو ان کے پیچھے دی اکس لگا ہے اور ان کے پیچھے دی اکس لگا ہے تو دونوں کے پیچھے کا دی اکس کامن لے کے پیچھے ہی لگا دو پیچھے والے کو پیچھے بھید دو آگے والے کو آگے بھید دو اب ایک بات بچپن میں سکھا گیا تھا جیسے ایک بٹے دور ہے اور پانچ بٹے دور ہے تو اگر دونوں کا ہر نیچے والا برابر ہے تو یہ لکھیں گے سیدھے اوپر والا پلس اوپر والا لگ دیں گے یعنی ایک دھن پانچ ٹھیک ہے سمجھ گئے نا تو ایسے ہی ہمارا دونوں کا ہر برابر ہے آپس میں جو بڑے کوش ٹک میں دیکھو روٹ میں سائن پلس کاس روٹ میں سائن پلس کاس ہے نا یہ بھی سائن یہ بھی کاس یہ بھی سائن یہ بھی کاس تو دونوں کا دونوں راپس میں کیا ایکوال برابر ہے تو اذا برابر ہوتا تو اور مجھ آتا ہے یہ سوال اور آسان ہو گیا تو لگ ہم لیں گے تو روٹ میں سائن ایکس پلس روٹ میں کاس ایکس ٹھیک ہے انس میں انس جوڑ دیں گے سیدھے سائن پلس کاس لگن روٹ میں سائن ایکس پلس کاس ایکس ٹھیک ہے پوش ٹھیک بند کر دیجے دی ایکس لگ دی جی اب بھگوان آپ کو نیتر دیئے ہیں تو اپنے نیتروں سے دیکھئے سیدھے اوپر والے سے نیچے والا کیا ہوگا کٹ جائے گا کٹ جائے گا تو جب پورا پورا کٹ جائے تات کتنا سکون ملتا سمجھ سر پہ 50 کلو کا بورا کوئی رکھ دیا تھا بورا کوئی سر پہ سر اتار دیکھ کتنا سکون مل گا جب پورا پورا کٹ جائے سمجھ کوش ٹھیک پورا ختم اندر جب سب اوپن نیچے کٹ جائے گا تو 1 بچے گا تو 5 بائی 2 آپر لیمیٹ مہ 0 لکھ بڑے کوش ٹھیک میں 1 آگیا پہ پیچھے س dx تو 1 کا سما کلون کیا ہوتا ہے 2 i برابر 1 کا سما کلون کیا ہوگا x ہوگا تو اپر لیمیٹ یہاں لکھ دیں گے lower limit یہاں لکھ دیں گے ٹھیک میرا کالا چلیے دھیان سے دیکھئے کالا بیگ گراؤن میں نے بڑھا لیا اب آگے دیکھئے x ہوگیا سما کلون اب ایک بار x کی جگہ پر pi by 2 لکھ دینا ہے پھر minus chin لگا کے x کی جگہ پر 0 لکھ دینا باری باری سے دونوں لکھنا پہلے اوپر والا x کی جگہ پر اوپر والا لکھیں گے pi by 2 minus chin لگا کے نیچے والا لکھیں 0 ٹھیک ہے تو کیا ہوا 2 i برابر pi by 2 میں سے 0 گھٹائیں گے pi 2 ہی آئے گا اب یہ دو کو یہاں لائیں گے کیا ہو جائے pi by 4 i برابر pi by 4 پھوڑ یہ ہوا answer کبھی کبھی یہ بکہ دے گا صدھ کر یہ اتنا برابر اتنا ٹھیک نا لکھ دے گا کہ صدھ کر یہ کتنا برابر pi by 4 تو گھوڑانا مت چلا ایسے ہی کرنا جیسے میں نے کیا ہے ٹھیک صدھ کرنے کے لئے چاہ سے دے آپ کو ایسے کرنا ہے تو بیٹا کس کو کس کو اچھا لگا ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اگر کوئی ویڈیو میری ابھی تک دیکھ تو 72 پچی سے 88 38 پہ کال کرنا اور کوڈ بتانا بتا جینا ڈیسکو ڈی آئی یس سی ڈیسکو اگر آپ بولنگے سر ڈیسکو والا کوڈ میرے پاس ہے تو میں آپ کو 50 روپے کا ڈیسکاون دیں گو یعنی 150 میں آپ کو مل جائے گا دو سوال ہمارا کورس 150 مل جائے گا کیا بتانے پہ ڈیسکو بتانے پہ ڈیسکو کہا سایا ڈیسکاون کا اسپیلن ڈی آئی یاس ہے سی ڈ او یو ین ٹی یہی نو تا ڈیسکاون کا اسپیلنگ تو اگر انتیم کا ٹی ہٹا دو ین ہٹا دو یو ہٹا دو تو بچ گیا ڈیسکو تو یہی ڈیسکاون کا ڈیسکو اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو 200 والا 16 گھنٹے والا ویڈیو آپ کو 150 میں مل جائے گا بس یہ secret رکھنا کسی اور دوست کو چھاتر کو نہیں بتانا ہے نہیں تو سب کو اتنے مہی دینا پڑے گا تو مجھے ہو جائے گا لوش سمجھے تو سکرین ساٹ لے لیجیے phone number کا میرے میں نے تو اپنا phone number مٹا دیا بٹ کوئی نہیں میں آپ کو اپنا phone number ایک بار پھر سے ڈیجیٹل لکھ دے دیتا ہوں مل جائے گا تو اچھا ہی رہے گا نا چلیے 75 25 ایک 80 38 یہ میرا phone number ہے 25 85 38 38 اسی پہ آپ ڈیس کو بتا دیجیگا تو آپ مل جائے گا ویسے آپ کو کورس لیں لیکن ویڈیو انتیم تک دیکھیں تو میرا دل آپ کے لئے بہت زیادہ مل پرسن ہے بچے اگر انتیم تک ویڈیو دیکھتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ایک منٹ دیکھ کے چھوٹ دیتا نا وہ ریسپیکٹ نہیں کرتا کوئی بات نہیں ملتے نیسٹ ویڈیو میں تھانک ی